دس دن جاگنے والی یہ لڑکی دس دس دن نہیں سوتی اور بی ایسی کی سٹوڈنٹ ہے کیا وجہ تھی کیوں لگایا نشاہ ہزبن کرتے تھے کون سا نشاہ کرتا تھا وہ انجیکٹ کرتے تھے تو میرے سامنے پائپ بنا آگا اس کو زکام ہو رہا ہے تو میں لگا رہا ہوں آئیس بھی پیتی ہو بس آئیس پیتی ہو پیسوں کو یہ بنا نشاہ نہیں ملتا آئیس کتنے کی گرام ہے بیس کتنے کی مل جاتی ہے ہزار روپے لڑکیاں ادھر اچھے سی ویل فیملی کی جو ہیں ادھر ویل ایجوگیٹڈ فیملی جو ہیں یہاں تک کہ میرے خیال سے جو ہمارے منسٹروں کے بچے ہیں وہ بھی کر رہے ہوں سیدھی سی بات ہے ماں کسی اور کے ساتھ فٹ ٹو وی وی ہے اگر ماں نہیں ہے تو ابو کسی اور کے ساتھ لگا ہے تو پھر بچوں کی کیئر کون کرے گا دس دن جاگنے والی یہ لڑکی دس دن نہیں سوتی اور بی ایسی کی سٹوڈنٹ ہے بی ایسی اس نے کی ہوئی ہے اچھے گھرانے سے تعلق ہے پڑے لکھے گھرانے سے تعلق ہے امیر فیملی سے اس کا تعلق ہے لیکن آخر کیا وجہ بنی کہ یہ حالت بن چکی ہے یہ دیکھ لیں آپ بی ایسی کی سٹوڈنٹ یونیورسٹی میں پڑھتی رہی ہے اور دس دن یہ سوتی نہیں ہے نشہ کرتی ہے آئیس کا کیا وجہ تھی کس نے لگائی آخر اس لانت پر کس نے لگایا اس لیے لیکن نام کی ہے سب سے پہلے اکرا 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 کیا وجہ تھی کہ بی ایسی کی سٹوڈنٹ اور یونیورسٹی میں پڑھنے والی لڑکی کی آج حالت یہ ہے نہیں میں جب یونیورسٹی میں پڑھتی تھی تو نشہ نکارتی تھی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی تو نشہ نکارتی تھی نہیں شادی کے بعد شادی کے بعد لگائی جی کیا وجہ تھی کیوں لگائی نشہ سی ہس بن کرتے تھے ہزبینڈ کرتے تھے پتا تھا آپ کو کیا ہزبینڈ نشا کرتا ہے شادی سے پہلے پتا تھا نہیں مجھے نہیں پتا نہیں پتا تھا شادی کے بعد پتا چلا نہیں ایک زیادہ سال تک نہیں پتا چلا پھر اس کے بعد جب وہ گھر میں رکھتے تھے ان کی پوکٹ میں سے نکلتے تھے پھر پتا چلا کون سا نشا کرتا تھا وہ انجیکٹ کرتے تھے اچھا پھر کیا کیا؟ اچھا پھر کیا 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 نے وہ زکاام کی میڈیسن دیتے ہیں وہ ڈاکٹر آپ سے وہ ڈبی میں ڈالتے ہیں وہ ایک دم سر سونگ لو تو وہ ناک ڈال کے سونگتے ہیں تو میرے سامنے پائپ بنا گیا کے مجھے کیا سکر زکاام ہو رہا ہے تو میں لگا رہا ہوں تو ایک دن مجھے بھی ایسا زکاام ہو رہا تھا تو میں نے وہ رکھی تھی اگر میں دبی کے اندر تو میں نے انکوائد اٹھا ہے اٹھا گیا تو ایسی پائپ بنایا اور لگا لیا یعنی کہ اس نے گھر میں بہانہ لگایا کہ یہ زکام کی میڈیسن ہے ڈاکٹر نے دیئی ہے اور آپ کو وہ گھر میں موجود نہیں تھے آپ نے سمجھا کہ یہ زکام کی میڈیسن ہے آپ نے بھی لگانا شروع کرتی اس کے بعد آپ بھی آدھی ہوگی پھر گھر سے باہر کیسے آئی حضبان کی دہت تو ہو گئی اس کے بعد جب تک حضبان زندہ تھا کبھی گھر سے باہر نہیں آئیتی گھر میں آتی وہ اگر لگ بھی گئی تھی نشہ پہ تو وہ خود لے آتے تھے مجھے باہر نہیں جانے دیتے تھے پھر باہر نہیں جانے دیتے تھے خود لے آتے تھے پھر دونوں ہزبنڈ وائف دونوں گھر میں بیٹھ کے کرتے تھے نشہ نہیں باہر کر کے آتے تھے گھر کے اندر پاپا اور مامات دیتی اس لیے نہیں یعنی کہ دونوں ہزبنڈ وائف گھر سے باہر نشہ کر کے گھر آتے تھے جی کتنا عرصہ یہ سلسلہ چلتا رہا تقریباً کچھ تین چار سال تک تین چار سال تک یہ کام چلتا رہا پھر اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد پاپا کو پتا چل گیا ان کے تو پاپا نے کہا کہ آپ لوگ باہر بیٹھ کے کرتے ہیں نشہ تو لوگ جو ہیں وہ باتے کرتے ہیں مجھے سارا کچھ پتا چل گیا آپ لوگ نشہ کرتے ہو تو اس سے بہتری ہے کہ اب اپنی چھت پہ بیٹھ کے جو کرنا کر لیا کرو یعنی کہ گھر میں چھت پہ بیٹھ کے کر لیا کرو جو بھی کرنا ہو لوگوں کو نہ دکھایا کرو کہ ہم کیا باہر مت کیا کرو لوگوں کو پتا نہ چلے کہ گھر کی عزت جو ہے نا باہر نشہ کرنے لگ پڑی گئے یہ نہ ہو یہ عزت پمال نہ ہو تو پھر کیا ہوا پھر کچھ نہیں ہم لوگ چھت پہ بیٹھ کے نشہ کر لیتے تھے اب یہ ازبنڈ ہے نہیں دت ہو چکی ہے دت ہو چکی ہے اسی نشے سے انجیکٹ کرتے تھے کوئی اچھے ہوئی ہو گئی تھی اچھے ہوئی کہ میں سے ایرٹھ ہو گئی تھی میڈیسن وگر آئی یوز نہیں کرتے تھے انہوں نے ہمیں پتایا نہیں تھا تو اس کے بعد کافی زیادہ علاج بھی کروایا تو ایرٹھ آپ تل لا علاج ہے اس کو کوئی علاج اب تم گھر جاتی ہو کے نہیں جاتی ہوں ابھی تھوڑے دن پہلے گئی تھی دو چار دن پہلے اسی حالت میں جاتی ہو نہیں اسی حالت میں گھر میں گھر جاؤں گی سمجھیں کہ کوئی مانگنے والا ہے مانگنے والا ہے ہر جب جاتی ہے تو حالت صاف کر کے جاتی ہے جی ویلڈرس ہو کے اچھے طریقے سے پھر جاتی ہے کتنے کا نشہ روز کا کرتی ہو کچھ پتا نہیں ہے میکسیمم کتنے کا ابھی کون سا نشہ کرتی ہو مطلب کہ وہی ڈرگز لے رہے ہو یا چینج کر دی نہیں ڈرگز نہیں کرتی انجیکٹ نہیں کرتی چھوڑ دیا آئیس بھی پیتی ہو بس آئیس پیتی ہو آئیس سے مطلب آئیس کتنا خطرناک نشہ اگر کوئی نیا انسان کرتا ہے اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو کتنے دن نیند نہیں آتی جتنی ہے ویڈیوز لے گا اس حساب سے ہے اچھا تم کتنے کتنے دن نہیں سوتی چار چار پانچ پانچ دن نہیں سوتے پھر اس کے بعد جو ہے وہ نیند نہیں آتی نہیں کرتی رہتی ہو جی ایسا نہیں ہے کہ کنٹری نیو کرتی رہتے ہیں اپنا اور بھی کام کرتے ہیں اگر خالی نشہ ہی کرتے رہیں گے تو پھر ادھر نشہ میں دے گا کس نے پیسوں کو یہ بنا نشہ نہیں ملتا آئیس کتنے کی گرام ہے کتنے کی مل جاتی ہے ہزار روپے ہزار روپے کی آسانی سے مل جاتی ہے ہزار روپے کی ایک گرام جی تو روز کی ایک گرام کر لیتی ہے جی تو ابھی چھوڑنے کے کبھی دل نہیں کیا کہ چھوڑ دوں یہ سب غلط ہے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یار ان لڑکیوں کی طرح میں بھی لڑکی بن جاؤں جو میک اپ کرتی ہیں پولر جاتی ہیں اپنا خیال لگتی ہیں میڈی کے اور پیڈی کے اور میک اپ کرنا اپنا اس طرح کا یعنی خیال لکھنا کبھی یہ سوچا نہیں ہے کبھی آیا اتنی دل میں یہ کچھ وہ لوگ کرتے ہیں ان کا حضبانت ہے یہ صحیح ہے اور میں نے کس خود کہنا جو ایسے کام کرنے ہیں صحیح ہے اور ویسے بھی یہ سارے کام کر چکے میں مجھے کسی چیز کی حضرت نہیں ہے شوق نہیں ہے اور ماں کی یاد آتی ہے ہاں ماما باپا کی یاد آتی ہے ماما سے بہت ہو جاتی ہے فون پر بس کبھی ماں باپ نے کہا بیٹا چھوڑ دو یہ سب غلط ہے پاپا نہیں ہے ماما ہے بس ماں نے کبھی کہا ہے ہاں ہاں کہتے ہیں پریدر پہلے وائڈ لگتی ہیں نجچنگ لگتی وہ چھوڑ دی ہیں تو انشاءاللہ یہ بھی چھوڑ دوں گی یہ دیکھیں یہ جی یہ دیکھیں یہ جی یہ آئس ہے جی اس میں آئس ڈالی جاتی ہے یہ انرجی سیور ہے اور اس سیور کو جو ہے نا پائپ لگایا جاتا ہے پائپ لگا کے اس میں آئس ڈال کے اس کو کرتے ہیں نشے جو لیٹر کے ساتھ میڈٹ کرتے ہیں اس کو جی پھر کرتے ہیں جی یہ زیادہ ترہ بھی یونیورسٹیوں میں بھی چل رہا ہے میرا خیال ہے ہوسٹلز وغیرہ یونیورسٹیوں میں لڑکیں لے رہی ہوتی ہیں جی کرتے ہیں کرتے ہیں لڑکیاں ادھر اچھے سی ویل فیملی کی جو ہیں ادھر ویل ایجو گیٹڈ فیملی جو ہیں یہاں تک کہ میرے خیال سے جو ہمارے منسٹروں کے بچے ہیں وہ بھی کر رہے ہوں اور یہ جو انڈرگراؤنڈ پارٹیز ہوتی ہے سیچڈے نائٹ کو وہاں پہ بھی یہ ڈریکز اور پلز وغیرہ چل رہی ہیں جی کیونکہ یہ فیشن بن چکا ہے کبھی پارٹیز پہ گئی ہو ہاں ہر سیچڈے کو جاتے ہیں ہر سیچڈے کو پارٹیز پہ جاتے ہیں جی کبھی یہ مطلب الفلاہ میں ڈراما دیکھنے کبھی پارٹیز میں جاتے تھے کبھی کئی 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 جاتے تھے گھومنے یہ کہانی ہے جی اکرا کی اور اکرا یونیورسٹری میں پڑ چکی ہے یعنی کہ بی ایسی کی سٹوڈنٹ رہی ہے یہ اور اچھے گھرانے سے اس کا تعلق ہے لیکن ہر نشہ کرنے والے کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی ہوتی ہے نشہ پہ کون لگاتا ہے کس طرح وہ نشہ شروع کرتا ہے اس کے پیچھے کہانی ہوتی ہے تو یہ دکھانا بہت ضروری تھا آپ لوگ کو کہ نشہ کتنا غلط نشہ کتنی غلط چیز ہے اس سے کیسے آپ لوگ کو بچنا ہے اپنے بچوں پر خاص طور پر زیادہ زیادہ نظر رکھا کریں تاکہ جو آپ کی بین بیٹی یونیورسٹری میں پڑ رہی ہے یا آٹ آف سیٹی ہوسٹل میں ہے تو ان پر نظر رکھا کریں ان کو کال کیا کریں ان کو دیکھا کریں کہ وہ ہوسٹل میں رہ کر کوئی اس طرح کا کام تو نہیں کر رہی کوئی ڈرگز تو نہیں لے رہی کوئی شیشہ تو نہیں پی رہی تو پھر جو ہے نا آہستہ آہستہ اس طرح لڑکیاں جو ہے نشہ والی سائیڈ پر جاتی ہیں آہستہ پینا شروع کر دیتی ہیں نہیں رکھ سکتے ماں باب خیال کیونکہ اگر بابا نہیں ہے تو ماما کسی اور کے ساتھ ادھر لگی ہوئی ہے آج کل صحیح سیدھی سی بات ہے ماں کسی اور کے ساتھ فٹو بھی ہوئی ہے اگر ماں نہیں ہے تو ابو کسی اور کے ساتھ لگا ہوئی ہے تو پھر بچوں پر نظر بچوں کی کیئر کون کرے گا پھر بچوں کا جو دل کرنا ہے بچوں نے وہی کرنا ہے یعنی کہ بچوں کے مستقل کے پیچھے اور بچوں کے فیوچر کے پیچھے سب سے بڑا حاج ہوتا ہے نا وہ ماں باپ کا ہوتا ہے اگر ماں باپ میں ڈیواؤس ہو جائے تو بچے زلیل ہوں گے بچے خوار ہوں گے کیونکہ اگر ڈیواؤس ہو جائے تو بچوں کا خیال کون رکھے گا وہ دوسری شادی کر لیں گے تو بچوں پر جو نظر ہے وہ ہٹ جائے گی تو بچے پھر کیا کرتے ہیں وہ اپنی مرضی کے مالک ہو جائتے ہیں بچوں کو جب خیال نہیں رکھیں گے بچوں پر نظر نہیں رکھیں گے بچوں کو سنبھالیں گے نہیں تو بچے جو ہیں نا ماں باپ سے ویسے اکسا جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اب ہم اپنی مرضی کے مالک ہے جو مرضی کریں پھر بچے غلط راستہ اختیار کرتے ہیں تو پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے جو آپ کے سامنے ہیں تو یہ دکھانا بہت ضروری تھا اس کو اتنا شیئر کریں کہ جتنی میری بیان بیٹیاں دیکھ رہی ہیں یہ ویڈیو اور ان تک یہ میسج پہنچیں اپنے بچوں پر نظر رکھا کریں کہ بند کمرے میں کنڈی لگا کر آپ کے بچے کمرے کے اندر کیا کر رہے ہیں کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں آپ کے بچے نشا تو نہیں کر رہے ہیں کوئی ایسی چیز تو نہیں لے رہے ہیں جس کے لیے کل کو آپ کے لئے نقصان دے ہو تو یہ دکھانا بہت ضروری تھا مجھے دیگا اجازت اللہ حافظ